دوستو آج میں آپ کو پاکسن کی مشہور و مروف ادا کا رسدہ کرا ڈاکٹر ہمامیر کی زندگی کے بارہ ایسے حقائق بتاؤں گا جن سے آپ ان کی شخصیت کو اچھے سے سمجھ سکیں گے جان سکیں گے ڈاکٹر ہمامیر کراچی میں پیدا ہوئی ہے ہمامیر نے کبھی بھی اپنی ڈیٹ آف برث نہیں بتائی ہے حتیٰ کہ وہ فیس بوک انسٹاگرام اور اپنی ایک ویب سیٹ کو بھی چلاتی ہیں اور ان تمام سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کے بارے میں تازہ ترین خبریں بھی دیتی رہتی ہیں مگر ان کی ویڈیوز اور تصویر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اب پچاس سال کی عمر کو پہنچنے والی ہیں نمبر دو ہمامیر کے والد کا نام پروفیسر میر حامد علی ہے جو کہ کئی برس تک پاکسٹلیون پر کرنٹ افیرز کے نام سے پروگرام کرتے رہے ہیں جبکہ آپ کی والدہ کا نام مسوما امیر ہے ڈاکٹر ہمامیر کل پانچ بہنیں ہیں اور اپنی بہنوں میں آپ سب سے بڑی ہیں نمبر تین ہمامیر نے اپنے فنی کیریئر کا آگاز پانچ سال کی عمر میں معروف میوزک ڈیکٹر سہیل رنہ کے ایک بچوں کے پروگرام سے کیا تھا نمبر چار ہمامیر کو اس کے گھر والے نک نیم جوڈو سے بلاتے ہیں ہمامیر پاکسان ٹیلیویزن کے اسی سے زیادہ پروگراموں کو ہاسٹ کر چکی ہیں جن میں عید شو، جشن ازادی شو، نلامگار، ٹاک شو اور مورننگ شو وغیرہ شامل ہیں ڈاکٹر ہمامیر نے 42 سے زیادہ ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھائے ہیں آپ کے چند مقبول ڈراموں میں زندگی، پسیانہ، پرابلم ہاؤس، رفتہ رفتہ، جیسے پیا چاہے اور ایک رات ایک کہانی راما وغیرہ شامل ہیں ڈاکٹر ہمامیر نے دو کتابیں بھی لکھ چکی ہیں جن میں انہوں نے ایک کتاب مشہورہ مروف اداکار تلت حسین کی زندگی کے اوپر لکھی ہے جس کا نام ہے یہ ہے تلت حسین اس کے علاوہ آپ کی دوسری کتاب مقصر کہانیوں پر مبنی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کچھ اور ڈاکٹر ہمامیر جنگ اخبار نے بھی مختلف کالمز لکھتی رہی ہیں ڈاکٹر ہمامیر ایم بی بی ایس کی ڈگری ڈپلومہ ان اڈوانس کمیونکیشن اور ماسٹر ان اردو لیٹریچر کی ڈگری رکھتی ہیں اس طرح یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ پاکسان ٹیلیوین کی سب سے پڑی لکھی اداکارہ ہیں ڈاکٹر ہمامیر کی شادی 1990 کی دہائی میں ہوئی تھی مگر آپ کی یہ شادی ایک ماہ تک بھی نہیں چل سکی اور شادی کے بعد ڈاکٹر ہمامیر کو محسوس ہوا کہ جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے وہ گرانہ مالی طور پر تو مضبوط ہے لیکن ان کی این سوچ کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے خلا کے لیے دعویٰ کر دیا تھا اور پھر آپ کی شادی یہ ایک ماہ کے اندر ہی ختم ہو گئی تھی ڈاکٹر ہمامیر کراچی آرٹس کانسل کی میبر بھی رہ چکی ہیں اور کافی عرصہ سے آپ کینیڈا میں منتقل ہو چکی ہیں اور وہیں پر ہیچ پزیر ہیں دوستو اگر یہ بارہ کا ایک ساکٹر ہمامیر کی زندگی کے بارے میں جان چکے ہیں تو مجھے بھی اپنا پیار دیجئے میرے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت سارا اپنا خیال رکھئے تھانکی سو مجھ میری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت مجھے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ